پاکستان ایک قدرتی ذریعی ملک ہے جس کی معیشت کا ستر فیصد دارومدار ذرات پر ہے گزستہ چند سالوں سے ملک بھر میں مختلف خادوں کی مسنوئی قلت سے کسان طبقہ کو شدید مشکل کا سامنا ہے کسانوں کے مطابق بوریاں ڈی اے پی اور دیگر خادوں کی عدم دستیابی سے وہ مشکل کا شکار ہیں اور ان کی فصلیں تباہی کے دہانے پر ہیں اور انہیں شدید مالی نقصان کا سامنا ہے بات یہ ہے جی سونا یوری خاد وغیرہ جو ہیں نا جی یہ جو اے نا کسانوں کو جو پہلے ریٹ پر ملتی تھی نا وہ ڈیلر کو بھی اس ریٹ پر نہیں مل رہی ہے ڈیلر بولتا ہے بھی ہمارے کو پیچھے سے ریٹ مہنگے میں مل رہی ہے ہم تو مہنگی دیں گے تو کسان جو ہے نا وہ خاد مل بھی نہیں رہی ہے ان کو بھی نہیں مل رہی ہے ڈیلروں کو بھی نہیں مل رہی ہے ڈیلروں کے پاس بھی خاد نہیں ہے تو ہم گورمنٹ سے کریں گے پیچھے سے خاد دیں کیونکہ گورمنٹ حال کرے کیونکہ گندم جو ہے نا کافی خراب ہو جا رہی ہے تو اس میں خاد کے عائم ضرورت آئے فصلوں کے بارے میں جو ہے نا بہت کمزور فصلیں ہو رہی ہیں خاد کے بغیرہ تو وہ جو ہے نا پیچھے سے خاد جو ہے نا ڈیلر بھی بولتے ہیں پیچھے سے خاد آئے گے تو ہم دیں گے نا پیچھے بارے زیادہ ریٹ سے دیتے ہیں ادھر اس ریٹ سے مقصد ہے کہ نہیں دے سکتا ڈیلر بھی حکومت سے کہنا چاہیں گے کہ یہ جو پریشانی ہیں نا یہ خاد والی جو پریشانی ہیں یہ حال کریں اور پچھائیں اور کسانوں کو یہ ڈیلر وغیرہ دیں انہوں کو خاد خاد ڈیلرز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ جب فیکٹری سے ہی خاد دستیاب نہیں ہوگی تو وہ کیسے خاد فروخت کریں گے کچھ خاد مافیا بلیک پر خاد بیچ کر پوری خاد ڈیلرز اسوسییشن کو بدنام کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پاکستان میں یوریا کی بہت شارٹیج ہے لیکن پھر بھی کمپنی ایف ایف سی والے ہمارے بکھر میں جو کوٹہ ہمیں وہ پراپر طریقے سے دے رہے ہیں باقی اینگرو فاطمہ والے وہ ہمیں ایک بیگ بھی نہیں دے رہے جس کی وجہ سے بکھر میں کافی شارٹیج ہے تو امید ہے گورنمنٹ نے ایک لاکھ ٹن یوریا وہ پاکستان میں مغالی ہے جس کی وجہ سے پانچ دن میں شارٹیج ختم ہو جائے گی اس وقت کسانوں کو چھوٹی سے مشکلات آ رہے ہیں یوریا کی خریداری میں انشاءاللہ آٹھ دس دنوں میں وہ چیز ختم ہو جائے گی اور سپلائی بہتر ہو جائے گی اس وقت پاکستان اس ٹیم بکھر میں کنٹرول ریٹ پر مال مر رہا ہے فی بیک دو سے تین بیک ہم کسانوں کو دے رہے ہیں ایک مافی ہے جو پرائیویٹ پر چیزنگ کر کے ہم سے کنٹرول ریٹ پر لے کے پرائیویٹ وہ دے رہا ہے جس کی وجہ سے مارکٹ میں شارٹیج ہے لیکن ریسی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ دو سے تین بیک آپ پرپر کے جو کسان ہیں ان کو دیں تاکہ اس کو شارٹیج کو ختم کیا جا سکے زہری ملک ہونے کے باوجود ذراستہ و بستہ فرات کے لیے خصوصی مارات اور بنیادی انصر خات کی فرامی مجودہ حکومت کے لیے بہت بڑا سوالیاں نشان ہے جس کا جواب وقت کی اہم ضرورت ہے کیمرامین وسیم مشرف کے ہمراہ محمد عویس کمرگازی سوال نامہ نیٹور بکھر موسیقی